ہیلو گئیز ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل آج میں ہولو کی پوجہ ہو رہی ہے اور دیکھو چھے بچنے والے ہیں میں نہا چکی ہوں اس کے بعد پر نہا نہیں گئے ہیں اور سنی سو رہا ہے سو بس ہم لوگوں گھر میں یہ ہولو کی پوجہ اسی طریقے سے ہوتی ہے میں بتا رہی تھی آپ کو یہ میں کھانا بنا رہی ہوں آلو کی سبجی بن چکی ہے یہاں پہ میں پوری سیکھری تھی دیکھو یہاں پہ میں پوری سیکھری ہوں اور کیا بولتے ہیں بس اب بھی میں یہ پوری سیکھری ہوں گی پھر وہ دکان پہ بھی جانا تھا تو جلدی ہلی میں بس اٹھی تو کافی جلدی لگی بلوگ نہیں بنا پائی جلدی سے میں سو بس اب بنائی ہی رہی تھی میں چلو بنا لیتیوں کو بتا دوں کہ میں ہولو کی پوجہ ہم لوگوں میں میں پانچ سال کے بعد میں ہولو کی پوجہ اپنے گھر میں پہلی بار کر رہی ہوں مجھے پتا ان تک ایسے کیا کرتے ہیں مجھے بتایا ہے نہیں کبھی کسی نے بھی سو پانچ سال کے بعد میں ہولو کی پوجہ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہو کافی ملہب خوشی بھی ہو رہی تھی مجھے کہ چلو کچھ اچھا کر رہی ہوں کچھ نیا کر رہی ہوں اپنے گھر میں سو ایسا کچھ لگ رہا تھا میرے کو تو آج ہم لوگوں میں ہولی پوجہ گھر میں ایسی ہی ہم لوگ کر لیتے ہیں میں کہیں جاتی نہیں ہوں جلدی سے ایسی ہم لوگ گھر میں اپنے گھر کے دری دیوطہ ہوتے ہیں ان کی پوجہ ہم لوگ کر لیتے ہیں گھر میں باہر نہیں جاتے ہیں ہم لوگوں میں پوجا کرنے کے لیے پیسے جانا چاہو تو جا بھی سکتے ہیں کچھ میں میں جاتی نہیں ہوں اپنی کنڈیشن کے وجہ سے سو یہ میرے ہزبن کو پوجا کر رہے ہیں سنی بھی اٹھ گیا تھا یہ میرے ہزبن یہاں پہ مطلب ہم لوگوں میں جوڑا چڑھاتے ہیں تو وہ میں کر رہی ہوں میں تھک گئی تھی کھڑے کھڑے پوری بھیلتی بھیلتی تو میں یہاں پلنگ پہ بیٹھ کے پوری بھیل رہی ہوں میں بہت تھک گئی ہوں میں پیر میں دردورت میں یہاں بیٹھ کے پیل رہی تھی یہ سنی بیٹھ گیا ہے پوجا کرنے کے لیے وہ بھی اٹھ گیا تھا سو گائیس ہم لوگوں میں اسی طریقے سے ہوتی ہے پوجا جیدہ تر کیونکہ ہم لوگوں میں اپنے گھر کے دیش دیوتا ہو گئے اور ہمارے پریوان ہوتے ہیں ان کے ہم پوجا کرتے ہیں اس طرح کی اس طریقے سے جوڑا چڑھا کے سو بس آپ دیکھ سکتے ہو آپ لوگوں کو میری طرف سے ہو لیکی بہت بہت شب کام نہیں میں دو دن سے بلوگ نہیں ڈال پائی تھی آج میں ڈالا ہے ٹیم ملتی سو تھانکی سو مچ کہ آپ مجھے لائک اور سبسکرائب کرلے